جس میں سندھ میں 35 بڑے اسپتالوں کو ہم نے سولرائز کیا ہے اور یہ اس میں ایک اسپتال یہ بھی تھا اس کو میں آج یہاں دیکھنے آئے تھا یہ تیار ہے انشانہ دو تین دنوں میں اس کا ستاب بھی ہو جائے گا اور یہ اپنا کام شروع کر دے گا یہ سندھ گورنمنٹ کی طرف سے ہے یہ ورلڈ بینک کا ساتھ ہم نے ایک پروجیکٹ شروع کیا تھا سندھ سولر پروجیکٹ اس کے حوالے سے یہ 35 اسپتال ہم نے کی ہیں اور تقریباً اس کے علاوہ انگر جی ڈپارٹمنٹ میں 230 کے قریب بی ایچو بھی کی ہیں یہ لوگوں کو اور ہم پبلک کو سہولت کے لیے عوام کو پاکستان کی پاس پارٹی کی طرف سے یہ ایک سمجھیں کے تحفہی ہے کہ موسم میں جب لوڈ شیڈنگ اور باقی چیزیں ہو رہی ہیں تو وہاں یہ سولر کی بجھلی ہم دے رہے ہیں اور فری دے رہے ہیں تو انشاءاللہ یہ پوری سن میں جلے گا اور انقریب ہم سولر ہومز کا پروگرام بھی شروع کرنے والے ہیں جو کہ دس زلوں میں ہوگا شروع میں اس کے بعد پھر باقی تمام ازلہ میں آ جائے گا ہے ہے کہ اس کے بعد پہ رہے ہیں چاہائے encouraging رہی ہیں جو کہ ہوا ہیں وہ چاہئے ہیں کہ میں ہے کہ چاہتے ہیں ہیں کہ آدم رہے ہیں جب آپ نے کہا ہے کیسا ہوتی ہیں ہے بھائی میں بارش رات پی پہ رادود سے نکتہ ہمیں ہوتے بریٹوں سے پرہ کتے کو پانی وجہ بیتادہ میں جمع نہ ہو آج شروع ہوئی تو رکھتا ہے کہ بسم اللہ اچھی ہو اس کو کوشش کریں گے برقرار رکھیں اسپطانوں میں صفائی نہیں ہوگی تو پھر تو مسئلہ ہے اور ہماری کوشش رہی ہے کہ اسپطانوں میں سوہ لیتے بھی ہو اور صفائی بھی ہو اس کے لیے کام ہو رہا ہے اس کے لیے گورمنٹ اپنے طور پر کانونی کاروائی بھی کرے گی اور دوسرے انتظامی احکامات کی سی این کی طرف سے ہیلتھ منسٹر کی طرف سے آئے ہیں اور آئیں گے اس پہ اس کو بہتر کرنے کی کوشش کی جاری ہے پورے سوہ میں ہوتی ہے اسپٹلوں کے لیے کیا بجا بھنٹ ہوئی اب کل بھی دیکھیں دیکھیں دماغ شاہ لڑکانا ہے اور تمام جنوں میں اسپطال بنے بہت بڑے پڑے اسپطال بنے فری علاج یہاں ہو رہا ہے لوگوں کا ایون ایون کینسر کا فری علاج ہے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں کڈنی کی کٹی ٹرانٹیشن گم بٹس میں فری ہو رہی ہے تو یہ آپ دیکھیں کہ پورے صوبے میں پاکستان پیپلز پارٹی نے بلاوال بٹس انداری صاحب کی قیدت میں یہ ایک ایسا اسپطالوں کا جال بچھایا ہے صرف ہم بھی الزام لگتا ہے کہ یہاں اسپطال اچھے نہیں ہے میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں ایسے اسپطال کہیں بھی نہیں ہے دیکھیں یہ ناکامی ہے بہت بہت اسپطال ہیں اس کی پیٹرول جو پیٹرول جو ہے یہ بڑھانا ایک ظلم ہے پاکستان کی عوام پر اور ایک ناکامی ہے پی ٹی آئی گورنمنٹ کی جنہوں نے مطلب یہ کیا ان کی ناکام ایک اپنی انرجی پولیسیاں ہیں جس کی وجہ سے یہ بار بار ان کو کرنا پڑ رہا ہے ان سے سنبھل نہیں پا رہا ہم نے ان کو کہا تھا کہ بھئی ہیس کو سیپ کو جو جہاں اٹھارا اٹھارا گھنٹے کی ڈوڈ شیڈنگ ہے ٹرانس فارم میں جلتے ہیں تو مہینوں مہینوں نہیں بنتے لوگ تندے کر کے بنواتے ہیں تو آپ یہ سندھ کے حوالے کریں ہس کو سپ کو کو اس پر بھی ان کو اتراز ہے میں ان کو آج بھی کہتا ہوں وزیر آدم صاحب کو ہماد کو کہ بھئی اسلام آباد سے بیٹھ کر نواب شاک کی دوڑ کی بجلی ٹھیک نہیں ہو سکتی اسلام آباد سے بیٹھ کر جکرباد اور شکابرو کی بجلی ٹھیک نہیں ہو سکتی آپ ڈی سینٹرلائز کریں آپ اپنی پولیسیاں چین کریں اور دیکھیں اس میں گردشی کر دے ملک کے اتنے بڑھ گئے ہیں تو شاید تاریخ میں کبھی اتنا نہیں ہیں ڈالر کی حالت آپ دیکھیں ایک سو بہتر ایک سو تیر تر بن گیا ہے مکمل طور پر معاشی پولیسی کی ناکامی ہے پی ٹی آئی گو